اٹھا سوال بچائے گا کون دین خدا کہا علی نے ہمارا حسین زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکین مدینہ علجف کے بیورڈ انشاءاللہ آپ سم خیریت سے ہوں گے آپ کو سب سے پہلے روز جمعہ کی بہت بہت زیادہ مبارک ہو آج ہے روز جمعہ اور میں آپ کے ساتھ زیارت کروا رہی ہوں آپ کو کربلا مولا سے مولا حسین علیہ السلام کے روزے کی باب قبلہ کے دروازے کی آپ کو زیارت کروا رہی ہوں اور اس ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک امام جفر صادق کی اپنے جد امام حسین کے بارے میں دو بہترین احد دیس تو اس سے پہلے اگر کس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جائیے میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھئے لائک کرئے شیئر کرئے اور پیارا سے کمنٹ کریں اور اتنا حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے مجھے یقین ہے تو اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ کوئی حدیث شیئر کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ مولا حسین کی ذات پر قلنطر صلوات پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد امام جعفر صادق اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے جد مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی تو گویا اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو شخص زمین پر مولا حسین کی زیارت کرتا ہے تو گویا وہ زمین پر نہیں ہوتا وہ عرش پر ہوتا ہے اور اللہ کی نشانیوں کی زیارت کرتا ہے اللہ کی زیارت کرتا ہے تو اس زیارت کی مولا حسین کی زیارت کی اس قدر فضیلت ہے کہ جو بھی شخص مولا حسین کی زیارت کرتا ہے جو خوش قسمت انسان ہے کہ جو مولا حسین کی زیارت کرتا ہے وہ عرش پر ہوتا ہے وہ زمین پر نہیں ہوتا تو اس سے میں آپ کو بھی زیارت کروا رہی ہوں مولا حسین کے حرم کے باب قبلہ کی زیارت ہے آپ کے سامنے اور آپ کو پتا ہے کہ شابان ہے اس وجہ سے باہد وہ دیکھی باب قبلہ پر بہت بڑا ایک بینر بھی لگا ہوا ہے اور دوسری حدیث بھی امام جفر صادق سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے جد کی زیارت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہزار حج مقبولہ اور ہزار عمر مقبولہ کیا عجر عطا کرتا ہے جو حج یا عمرہ ہم خود کرتے ہیں اس کی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ قبول ہوئے ہیں کچھ ہم سے اگر کوئی اس میں کوئی مستیک ہو گئی ہے کچھ پڑھنے میں یا کچھ عمل میں کچھ ہو گیا کوئی مستیک ہو گئی ہے اس کی ہمیں گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ قبول ہوا ہے لیکن یہ جو مولا کی زیارت کرنے کا جو ثواب ہے وہ مقبولہ muitas یعنی کہ قبول ہوتے ہیں وہ حج بھی ہزار حج اور ہزار عمر ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد یہ دیکھیں کہ مولا کی زیارت کا کس قدر ثواب ہے کس قدر اس کی فضیلت ہے اور یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے ساتھ روز جبہ میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ حدیثیں یہ شیئر کیجئے ویڈیوز کو اور حدیثوں کو بچوں کو تعلیمات ضرور دیں اور کوشش کریں کہ مولا کی زیارت کے لیے کچھ نہ کچھ بجٹ جو ہے ولادہ کرتے جائیں اور مولا کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو کربلا پہنچ جائیں اور تاکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے والدین کو جو بھی مومن مومنات ہیں وہ مولا حسین کی زیارت کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں آ سکیں انشاءاللہ تو حقیناً آپ کو یہ دو حدیث بہت پسند آئی ہوں گی کیونکہ مجھے بھی یہ دو حدیثیں روزہ جمعہ میں بہت پسند آئی میں نے اکسا شیئر کی ہیں آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں روزہ جمعہ کے عامبال میں میرے پیڈنس کے وہ اپنی دعاوں میں شامل کیجئے گا انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور دنیو فیملی کا بہت زیادہ خیاب رکھی گا اللہ حافظ